موسیقی ہوپ فاؤنڈیشن شداد پور کی جانب سے ہاپ اورگنائزر راو محمد یوسف کی میزباری میں پریس کلپ شداد پور میں ملکت تقریب سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ٹیکسز ڈی ایم سی ملک کراچی علمگی جنیجوں نے کہا کہ قومی سوچ کو مضبط تعمیری انداز اور احساسے ذمہ داری سے ہی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدو جہد ہماری اولین ترجیح ہے ہمیں سب کو مل کر اپنی سیاسی سوچ ذات اقتلافات کو چھوڑ کر ایک قوم بننا ہوگا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق ڈپٹی اٹرنی جنرل سندھ ایڈوکیٹ محمد علی شیخ نے کہا کہ اس وقت قومی اگجیتی کی ضرورت ہے آج کے اس پرفتن پر آشوب دور میں احساس اسی مداری کی خدمتیں کھل کرنا اندھیرے میں روشنی کے مینارہ نور کے مترادف ہے آج کی عظیم الشان تقریب امن اتحاد اگجیتی کا آگاز ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق جہرمن ٹاؤن کمیٹی جھٹیا رانا رمضان راشبوت نے کہا کہ آج مجھے بلدیاتی خدمات پر ملنے والا قائدی اعظم ایوارڈ ہماری کارکردگی کا ثبوت ہے ہم نے عوام کی خدمت احسان نہیں اپنا فرض سمجھ کر آدھا کی ہم عوام کے خادم ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجمنت تحفظ تاجران سندھ کے صدر آجی گلام دستگیر کو رہشی میونسپل کمیٹی شدادپور کے سابق وائس چیرمن رانا محمد اسلم ہوب فاؤنڈیشن کے آرگنیزر راو محمد یوسف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی شخصیت میں انکساری اور آجزی کا پہ کر نظر آنا چاہیے ہم سب کو اپنا اعتصاب خود کرنا ہوگا تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاسکے تقریب سے جماعت القریش کے مرکزی چیرمن محمد ممتاز قریشی پریس کلپ شدادپور اسٹنڈنگ کمیٹی کے چیرمن سینئر صافی مہد یاسن پاور سماجی رہنمہ پیرا کرم رضا نے بھی تقریب سے خطاب کیا تقریب میں ہوب فاؤنڈیشن کے جانب سے ٹاؤن کمیٹی جٹیا کے سابق چیرمن رانا رمضان راچبوت کو ان کی بلدیاتی ختمات اور عالی کارکردی کے پر قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا گیا موسیقی